رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے جو صبر و رضا اور انسانیت کا درس دیتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اسی ماہ زخیران دوزی اور مہنگائی میں مسلم کی اضافہ کر دیا جاتا ہے سبزی فروڑ دالیں خجور عام دنوں سے زیادہ مہنگی فروخت کی جاتی ہیں اور حکومت پنجاب کی طرف سے اس حوالے سے ایک محسر اقدامات تو اٹھائے گئے ہیں لیکن زلہی جو بیروکریسی ہے وہ مہنگائی کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اسی حوالے سے اگر دے ہی لاکجات میں دیکھا جائے تو وہاں پہ جو مقامی چٹپوش ہیں اور مقمہ مال کے افسران ہیں ان کی اگر مانیٹرنگ کی جائے تو کئی طرح کی کرپشن سامنے آ سکتی ہے میں ہوں واجہ نواز دھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سامل نیٹورک آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سیبزادہ محمد افیللہ شاہ آشمی صاحب آشمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے یہ جو رمضان المبارک میں مصنوعی مہنگائی کا توفان برپا کر دیا جاتا ہے اور ساتھی ہلکا پی پی نائنٹی تھری میں زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں امیدواروں نے کاغذات نمزدگی حاصل کر لی ہیں پی پی نائنٹی تھری کی سیاسی صورتحال کیا ہے کاغذات نمزدگی جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے شاہ صاحب ماہ رمضان کے مقدس ایام چل رہے ہیں اور بکھٹ سمیت پورے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو حکومت پنجاب کے اقدامات کے باوجود جو مصنوعی مہنگائی ہے وہ بڑے عروج پر ہے اور جو شائق اور دونوش ہیں دالیں ہیں سبزی ہے فروٹ ہے خجور ہے وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں تو یہ رمضان المبارک میں ہی مہنگائی کا توفان کیوں آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماجد بھائی بہت شکریہ اثر میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اس وقت میرے خیال میں تمام شگو پر اس پر تفسرہ ہو رہا ہے جتنے صحافی انکر اور جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پر ہی اس وقت یعنی گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا توفان جو اس ماہ مبارک میں کیوں آ جاتا ہے رمضان میں جبکہ مسلمانوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور یہ مبارک ماہ اللہ تعالی نے رحمتوں اور برکتوں کے لیے ہمیں دیا ہے اور اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اس ماہ کو کمائی کا ذریعہ اور اپنے آمدری کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہمیں اس پہ کنٹرول بھی نہیں ہے کیونکہ سٹاکسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ مہنگے داموں دکانداروں کو اشیاء دیتے ہیں اور دکاندار پھر آگے اپنا منافع رکھ کے اور پھر آگے دینے پر مجبور بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی دکاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے سیزن کا مہینہ ہے اس میں ہم سیزن کمالیں لیکن ان میں اگر ایمان کا ذرا بھی ہو تو یہ دیکھیں یہ سوچیں کہ یار جو لوگ اگر ہم سے اشیاء لے کر جائیں گے بچوں کو افتاری کرائیں گے خود افتاری اور سہری کریں گے اور وہ خوش ہوں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے اور انہی دعاؤں کی وجہ سے انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اگر حکومت کا آپ دیکھیں تو یہ کسی وقت میں واجد بھئی آپ سے تفصیلاً بھی گفتگو کروں گا کہ یہ ایک بین الاقوامی غیر مسلم ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو بیکاری بنا دو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے ملکوں کو جو خصوصاً پاکستان کو بیکاری بنایا جا رہا ہے پھر ملکوں کے ساتھ ساتھ قوم کو بیکاری بنایا جا رہا ہے ہمیں جو راشن تقسیم ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے وہ اقداروں تک نہیں پہنچ سکتا دوسری بات یہ ہے اس راشن سے کتنا گھر چلے گا کتنے روز افطار اور سہر ہوں گے تو یعنی ہمیں بجائے اس کے کہ وہ راشن دیا جائے حکومت کی طرف سے اگر اس سے روزگار فرام کیا جائے اور سستے داموں اشیاء خرد و نوش دی جائیں ہمیں بجلی سستے داموں دی جائے ہمیں تیل اور دیگر اشیاء اگر سستے داموں دی جائیں تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا شاہ صاحب ریڈ لیسٹو پہ بھی جو ڈسٹی گورنمنٹ کی طرف سے حکومت پنجاب کی گائیڈ لائن کے مطابق جاری کی جاتی ہیں ریڈ لیسٹو پہ بھی بلدرہ بن نہیں ہو رہا ہر ایڈی والے کے مختلف ریڈز ہیں فروڑ سبزی کے دہی کے ون فیفٹی سے لے کر ون ایٹی تک چل رہے ہیں اسی طرح دودھ کے ٹو ہنڈرک تک ریڈز چل رہے ہیں دو سر روپے پر کیجی تک بھی دودھ فروخت کیا جا رہا ہے اور دوسرا دودھ کی جو کوالٹی چل رہی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کا دودھ کیمیکل والا دودھ بھی موینہ طور پر سٹی میں چل رہا ہے اس حوالے سے ڈسٹی گورنمنٹ نے کافی اقدامات بھی کیے تھے لیکن دوبارہ سے رمضان اور مبارک میں جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے یہ معافیہ پھر سرگرم ہو گیا ہے ریڈ لیسٹو بھی تو عمل درامہ زیلی گورنمنٹ کروا سکتی ہیں فاجر بھائی ریڈ لیسٹ جو بنائی جاتی ہے وہ ان دکان داروں پر مشتمل ایک پرائس کنٹرول کمیٹی ہے جو انتظامیہ کے ساتھ صرف چلنا جانتے ہیں اگر آپ تھوڑا سے غور کریں جتنی بھی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان افراد پر مشتمل ہوتی ہیں جو انتظامیہ کے ہاں میں ہاں ملانے والی ہوں تو پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس پر پرائس جو ہے وہ ایک وہ کرر کر دی جاتی ہے اور وہ ریڈ لیسٹ دے دی جاتی ہے دکان داروں کو اب جو دکان داروں کا کہنا ہے کہ ہم جب دوسری طرف سے مہنگے داموں اشیاء لیں گے تو ہم کیسے اس ریڈ پر دے سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی دکان داروں کی کہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے سیزن کا ہے اس مہینے میں ہر صورت دائی بھی لینی ہے دودھ بھی لینے ہے جو کچھ بھی خرید کرنا ہے ان لوگوں نے تو لہٰذا اپنے معنی ریٹ جو ہے وہ لیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے مجبور ہو جائیں اور پھر کچھ لوگ تو وہ چاہ بھی نہیں سکتے زیادہ تر بلکہ انتظامیت کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس ٹیم پر انتظامیہ اپنے افطاری اور سہری کی چکر میں ہوتی ہے تو انتظامیہ کا وہ کنٹرول چونکہ نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی مانمانے ریٹ وصول کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کا جرمانہ بھی ہو جائے انہیں جرمانہ کر دیا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں شیعہ کہ وہ جرمانہ جو ادا کرتے ہیں کہ وہ جرمانہ بھی پھر انہی لوگوں سے وصول کر کے وہ پورا کرتے ہیں اپنا نقصان کہ ہم یہ نقصان پورا کریں تو اس میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی بہت بڑی کمی ہے اور کنٹرول کی بہت بڑی کمی ہے اگر ہمارا ایمان ہو اور پھر کنٹرول ہو کہ مجھے سٹیٹوں کا جو کام ہے وہ اگر وہ صحیح مینوں میں فرائد ساری جان دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک فیلال کنٹرول ہو سکتا ہے انتظامیہ بھی اگر جو ان کی اندرونی بار چل رہی ہے اس سے اگر ان کو ٹائم ملے فرصت ملے تو دے ہی علاقہ جات کے جو عوام ہیں ان کی تو رسائی بھی نہیں ہے اس سوالے سے مزید اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے شاہ سب ہم چلتے ہیں اگلے کوسٹن کی طرف کہ ہلکا پی پی نینٹی تھی میں زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کتنے امیدواروں نے کاغذات انمزدگی حاصل کی ہیں اور کب تک یہ جمع کروائیں گے وہاں کی سیاسی صورتحال کون ہے کن دو بڑے امیدواروں کے درمیان جو ہے یہ ٹاکرہ ہونے جا رہے ہیں باجد بھائی بڑے یہ حران کون بات ہے کہ ہلکا پی پی تریانوے میں ملک بھر کی طرح یعنی زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس وقت اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ملک بھر میں جہاں جہاں زمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے کیونکہ اکیس اپریل کو الیکشن ہونے ہیں یعنی دس اپریل کو تقریباً عید بن رہی ہے عید کے فورت بات الیکشن ہے رمضان شریف میں ہی کمپین ہونی ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ امیدوار جنہوں نے کمپین کی ہوئی ہیں وہ بھی اس وقت تک نو شخصیات نے امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے ہیں جن میں دو تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی وہاں الیکشن لڑ چکے ہیں ایک ڈانڈلا گروپ کے طرف سے زیاخن ڈانڈلا جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں ایک جو پی ٹی آئی کے ہمارے یافتہ امیدوار تھے سکندر عمد خان جو تیسرے نمبر پر آئے تھے اسی طرح نو امیدواروں نے جن میں ڈانڈلا گروپ کی طرف سے ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا زیاولہ خان ڈانڈلا نائم اقبال خان ڈانڈلا اور سویل خان ڈانڈلا کے کاغذات ہیں اور اسی طرح نمانی گروپ کی طرف سے جو دو امیدوار ہیں ان میں سید اکبر خان نمانی اور شوہب رشید نمانی ہیں اسی طرح ایک امیدوار زین شہانی جو کہ پیپل پارٹی کی طرف سے ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زمینی حقائق بتایا جا رہے ہیں کہ سید اکبر خان امیدوار ہو سکتے ہیں نمانی گروپ کی طرف سے ابھی دونوں گروپوں نے یا پارٹیوں نے کوئی فائنل نہیں کیے امیدوار وہاں لیکن جو زمینی حقائق یا جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ ادر نمانی گروپ کی طرف سے سید اکبر خان امی امیدوار ہو سکتے ہیں جبکہ ڈھانڈلا گروپ کی طرف سے ڈاکٹر اumphان ڈھانڈلا یا زیا خان ڈھانڈلا امیدوار ہو سکتے ہیں اب کال تک کاغذات جمع کروانے ہیں ابھی تک کسی نے کاغذاء جمع نہیں کروائے لیکن ابھی تک کوئی اعلان بھی نہیں ہوا کہ کس وقت یہ امیدوار کاغذات جمع کروانے جائیں گے ابھی تک تو کاغذات نمزدگی وصور کیے گئے ہیں اب کاغذات جمع ہونے کے بعد مزید صورتیات سامنے آئے گی اور پھر جب الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر مزید کھل کر سامنے آسے گی شاہ صاحب اسی حلقے میں دو فیکٹر مزید بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ایک تو مذہبی جماعت کرین پارٹی نے ابھی تک اپنا جو ہے یعنی انہوں نے کاغذات نمزدگی لیے ہی نہیں ہیں ایک بات دوسری امیدوار تھے پچھلے جنرل الیکشن میں چودی نسولہ یہ جو حالی میں ہوا ہے چودی نسولہ ازاد امیدوار تھے اب چودی نسولہ نوانی گروپ میں چلے گئے ہیں واپس آگئے ہیں جو ان کا پرانہ گروپ تھا ساتھ اب کرین پارٹی کا امیدوار نہیں ہے یہ دو جو فیکٹرز ہیں ہلکا پی پی نینٹی تھری میں آپ ان دو فیکٹرز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں واجب بھائی جو کرین پارٹی کا امیدوار ہے ظاہر ہے جتنے وارٹ بھی کم حاصل کیے اور پھر کرین پارٹی نے پورے ملک میں بھی وہ وارٹ حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے امید تھی تو میرے خیال میں وہ اس لیے بھی امیدوار نہیں ہیں کرین پارٹی کا فیدہ ڈھانڈا گروپ کو ہوگا جبکہ چودی نسولہ چونکہ انہوں نے وارٹ رکھ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دوال ایکشن لڑا ہے اور کافی وارٹ حاصل چوتھے نمبر پر آئے ہیں اور وہ چونکہ نموانی گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا وہ انہوں نے گروپ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے جو اوپر کا وارٹ تھا میرے اطلاع کے طابقے وہ رشید اکبر خان کو ہی دیا تھا ہے میں نے کہا لہٰذا وہ وہ اپنے گروپ میں واپس چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوگا ہے کہ ایندہ جو بھی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن کے بعد وہ الیکشن چودی نسولہ ہی لڑیں گے لہٰذا چودی نسولہ کا بھی ڈھراہ ہونے کا فیدہ وہ نموانی گروپ کو ہوگا جی بہت شکریہ سہبزادہ محمد حفظ اللہ شاہ حاشمی صاحب تھے ہمارے ساتھ اور بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ پیش کیا اور ساتھ یہ بھی ریکیسٹ کی جو زلہ انتظامیہ ہے کہ آپ کم از کم اور کوشن نہیں کر سکتے تو یہ جو مصنوعی مہنگائی کا توفان چل رہا ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسی سٹریٹیجی بنائیں جس سے عام شائرین کو فیدہ پہنچ سکیں اگلے پروگرام تک کے لیے واجہ نواز دھول کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات